آج یہاں پہ ہم قبرستان کی طرف آئے ہیں یہ قبرستان ہے یہاں میسس ساغا میں نائنٹھ لائن پہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہاں کے قبرستان بھی کتنے خوبصورت ہے موسیقی یہ سامنے جو آپ کو وال نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ لوگ ایشز رکھتے ہیں اپنی جو کریمیٹ کرتے ہیں وہ یہاں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں ناموں کے ساتھ یہ ایک طرح کے لوکرز ہیں یہ ناموں میں یہ دیکھیں ہر ایک کے نام کی تختی ہے لوکر ہے اس میں یہ اپنی جو بھی چلا گیا دنیا سے اسے جلا کے اور اس کو کریمیشن کہتے ہیں پھر یہ اس میں رکھ دیتے ہیں دیکھیں ہر نیم پلیٹ پہ لکھا ہوئے ٹوگیدر فور ایور تو اس میں دو دو لوگوں کی ایشز رکھی ہوئی ہیں سب کے نمبر پڑے ہوئے ہیں اور یہ جب ان کا دھیان تھوا ہوگا ساری ڈیٹیل ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے سجا کے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے ہر نیم پلیٹ پہ ویز لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہاں کی منجمنٹ جو ہے وہ تازہ پھول اس میں لگا دیتی ہے دیکھیں یعنی خوبصورتی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بھائی مرنے کے بعد کا جو بھی ہے اس کو بھی ڈیکوریشن بنا کے رکھا ہوا ہے زیادہ تر جو پھول لگے ہوئے ہیں وہ فریش فلاورز ہیں میرا خیال ہے کہ یہ منجمنٹ کو ایکسٹرا پیسے دیے جاتے ہوں گے اس کے اکا دکا ایسے ہیں کہ جو اس میں آرٹیفیشل فلاور لگے ہوئے ہیں یہ لگ رہے نا آپ کسی پارک میں آئے ہیں دور تک یہ اسی طرح ہے پوری امارت گول سی بنی ہوئی ہیں جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس کے سامنے بھی یہ جو دیواریں دیکھ رہی ہیں اس میں یہ ایشز رکھیم یہ ان کے راک جو ہوتی ہے نا مرنے کے بعد اس طرح ہے یہ تھا وہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا پورا گول سا اس کے کئی راستے ہیں اس طرح سے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ خاک میں پنہا ہو گئے اور اکثر لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے آتے رہتے ہیں جس طرح ہم مسلمان جاتے ہیں قبرستان اس طرح یہ لوگ بھی آتے ہیں اپنے لوگوں کو وزٹ کرنے کے لئے مجھے سمات سب ہی بنا ہوا ہے اسی گراؤن میں آگے جا کے مسلمانوں کے لئے بہت بڑا ایریا ہے وہ ہے ہمارے بہت سے جاننے والے جو ہیں وہ یہاں مدھون ہے اللہ ان پر اپنی رحمت برسائے اور ان کو کی مغفرت کرے تو یہ تو ہے ان کا ہی ساریوں کا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بلکل دیکھیں تازہ تازہ پھول ایسے رکھے ہیں جیسے اکثر لوگ آتے ہوں یہاں پہ اس میں سے کچھ مسنوئی بھی پھول ہیں لیکن بہت سارے جو دیکھ رہی ہوں میں وہ تازے پھول پہ ہیں سوری اب ہل رہی ہے گاڑی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی یہ دیکھیں مستقل یہاں پہ مینٹیننس ہوتا رہتا ہے ہوتی رہتی ہے مینٹیننس عملہ گھونتا رہتا ہے صفائی والا اور اس طرح خیال کیا جاتا ہے سڑکیں دیکھیں کتنی اچھی بنیویں اندر ہر یہ نئے کے قبروں کو اولانگتے ہوئے جا رہے ہیں کہیں ایسا بھی نہیں یہ دیکھیں اور لوگ کتنے لوگ ہیں جو یہاں کی صفائی پہ معمور ہیں یہ ان کا سینٹر ہے کریمیشن وغیرہ جہاں ہوتا ہوگا وہ ہے یہاں فیونرل ہوتا ہے یہ دیکھیں دو طبقات ہیں یہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں جو کریمیشن کرتے ہیں وہ سستہ کام ہے یہاں اور جو فیونرل کے بعد جو بیریل ہوتا ہے یعنی دفن جو کرتے ہیں تو اس میں پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو بہت سے جو کنیڈین ہیں وہ تقریباً سکسٹی ایٹی پرسن کنیڈین اب کریمیشن کو پریفر کرتے ہیں جو کہ میں ان لوگوں سے جیسے جیسے میں پوچھتی رہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی مطلب مرنے کے بعد ان کا تو یہ ہے نا کہ چلے جانا ہے بس ختم ہو جانا ہے تو پھر پیسے ہی کیوں خرچ کیے جائیں یہ دیکھیں یہ تختیاں لگی ہوئی ہیں یہ دکھائی دے رہی آپ کو اس طرح انہوں نے اس کا جو بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی سی روڈز یہ ان کے نام بھی انہوں نے یہاں پہ لگا دی ہیں پھر دیکھیں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں وزٹ کے لئے یہ سامنے مسلمانوں کا خبستان ہے یہ والا جو ہے صرف سڑک کے ادھر ایک سائٹ پہ ہیں اور یہ ہمارے مسلمانوں کی کو برینے دیکھیں یہ دیکھیں نا نا ہمارا یہ مسلمان ہے السلام علیکم یا احلال قبور اچھا یہ بالکل سامنے جو ہے یہ عیسائیوں کا ہے لیکن لوگ وزٹ کے لئے آئے ہیں سڑک کے ادھر یہ مسلمانوں کا سڑک کے لئے آئے ہیں سڑک کے لئے آئے ہیں سڑک کے لئے ہیں سڑک کے لئے ہیں سڑک کے لئے ہیں سڑک کے لئے ہیں موسیقی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویزز بنے ہوئے ہیں ہر قبر پہ یہ گلدان ٹائپ انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ نیچے تختی لگی ہوئی ہے میٹل کی ہے وہ اور اس پہ نام لکھے ہوئے اور ڈیٹ جس ڈیٹ کو انتقال ہوا اور یہ ویزز ہیں جس میں یہ پھول لاکھے فریش پھول ریپلیس کر دیتے ہیں میرا خیال ہے یہ قبرستان میں یا تو ایک ڈیوٹی دے دیتے ہیں ان کو یا یہ کہ جو چلا گیا دنیا سے اس کے لوگ یہ میں معلوم کر کے پھر میں دوبارہ بتاؤں گی آپ کو کیا طریقہ ہے لیکن یہ اتنے تعداد میں ہر ایک کی قبر پہ تازہ پھول میں نہیں سمجھتی کہ اتنے لوگوں نے وزیٹ کیا ہوگا اپنے چلے جانے والے دنیا سے لوگوں کو لیکن یہاں کا جو مینٹیننس کا جو ادھارہ ہے میرا خیال ہے وہی یہ پھول فریش پھول جو ہے وہ ریپلیس کر دیتا ہے یہ سب کے ہر قبر پہ دیکھیں یہ ویز لگے میں چھوٹے چھوٹے اس امپریشن کو یہ دیکھیں یہ سامنے دیکھیں کہ بہت سارے پھول ایک جگہ جمع ہوئے میں یہ سفید سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ قربستان کا عملہ جو ہے وہ کر رہا ہے یہ جو رکھتا ہے پھول خوبصورت یہاں پہ آکے فیلنگ آ رہی ہے بجائے حیبت کے محبت حیبت نہیں آ رہے جو ایک ہوتی ہے قبرستان کی حیبت وہ نہیں لگ رہی ہے یہ چینیز کا مجھے لگ رہا ہے چونکہ اس میں چینیز یا جیپنیز زبان میں لکھا ہوا ہے یہ قبرستان کے اس طرف مسلمانوں کا جہاں ہے کوئی اپنے مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں آپ اور یہ جو ہے بس کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے جو سڑک ہے اس طرف یہ مسلمان ہیں اور یہاں جو ہے دوسری طرف وہ دوسرے لوگ ہیں یہ سامنے بھی چینیز یا جیپنیز یہاں چینیز یا جیپنیز کئی ہوگی میں یہاں جیپنیز بسم اب ہم باپسی کی طرف ہیں تو جینا آپ کیسے لگا آپ کو یہ قبرستان کا ٹور یہ قبرستان کا نام ہے گلین اوکس اور یہ سڑک ہے بہت مشہور یہاں کی نائنٹ لائن یعنی ایکسس بھی بہت آسان ہے یہاں کا بہت آسان ہے بہت آسان ہے